حقیقی جو مجذوب ہے اس پہلے لفظ کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس سے سمجھ آ جائے گا کہ اس سے اصل مراد کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مجنون مجنون وہ ہوتا ہے جس کے دماغ میں خلل ہو خرابی ہو تو یہ جنون پھر بڑا شدید بھی ہو سکتا ہے یہ وقتی بھی ہو سکتا ہے یہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہے جنون اور ایک ہے جذب جس سے بنتا ہے مجذوب جنون سے مجنون اور جذب سے مجذوب اچھا جنون کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی انسان کے دماغ کے اندر خرابی ہے لیکن جو جذب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا پل کرنا جذب کھینچنا پل کرنا عربی کا لفظ اور مجذوب لفظ کا مطلب ہوا کھینچا ہوا جسے رحمتِ الٰہی نے کھینچ لیا یا جسے تجلیِ الٰہی نے کھینچ لیا یہ ہوتا ہے مجذوب اب مجذوب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے مجذوب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کوئی شئے اپنے اسرار میں سے کھول دیتا ہے یا اپنی تجلیات میں سے کوئی شئے اس پر کھول دیتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ ہے تھوڑی محدود اور جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں اور جو اس کے اسرار ہیں وہ ہیں بہت بڑے تو اب اگر کسی کی عقل اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط بنائی ہے اور یا اس کی عقل کو اس کے پیر کا اس کے مرشد کا سہارا ہے تو وہ تو اس تجلی کو برداشت کر لیتا ہے اور اس راز کو دیکھ کر بھی سلامت رہتا ہے حواس میں رہتا ہے لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عقل اتنی مضبوط نہیں ہوتی جب وہ اسرار دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ان کی عقل اس کو برداشت نہیں کر پاتی تو پرواز کر جاتی اور عقل ظاہل ہو جاتی تو اب وہ اسی مشاہدے کے اندر ڈوب جاتا ہے اسی تجلی کے اندر ڈوب جاتا ہے اسی راز کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ گویا سرارِ الہیہ نے یا سرِ الہی نے یا تجلیِ الہی نے اس کی عقل کو کھینچ لیا تو یہ بندہ مجزو بن گیا تو یہ ہے بیسیکلی مجذوب کی جو پروپر تعریف ہے definition ہے وہ یہ ہے اب یہ ہے کہ بھئی وہ ناخن بڑے ہونا بال بڑے ہونا یہ کیا ہے تو دیکھیں ناخن بڑے ہونا بال بڑے ہونا پاگل کے بھی ہو سکتے ہیں کہ جب ایک بندے کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے اپنی حالت کے صدارنے کا ہے ہی نہیں تو اس کے بھی ناخن بڑے ہو سکتے ہیں اور بال بڑے ہو سکتے ہیں اور گندہ مندہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ مجذوب کی بھی عقل زائل ہو چکی تو لہذا اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ اس کے بھی بال بڑے ہوں گے اس کے بھی جہاں وہ ناخنوں غیرہ بڑے ہوئے ہوں گے تو ہر پاگل مجذوب نہیں لہذا یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی دیکھا کہ گندہ مندہ ہے اور کوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور جنب ہلتی سیدھی ہانک رہا اور چرس پی رہا ہے تو اس کو مجذوب سمجھ کے اس کے پاؤں کے اندر گر پڑیں یہ غلط ہے یہ باطل ہے جو مجذوب ہوگا اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے اب ہم اپنی طرف سے کسی کو مجذوب بنا دیں اور اپنی طرف سے کسی کو چرسی بنا دیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ظاہری حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اسی کٹیگری میں شمار کرے کہ یہ مجنون میں سے ہے مجذوب جو ہے یا تو اپنے کسی عمل سے اپنے کسی یوں کہلے کرشمے سے اور اپنے کسی ایسے ماں فوقل فطرت جو ہے وہ کسی شہ سے ظاہر ہوگا یا کوئی کامل ولی اس کے بارے میں بتائے کہ یہ مجذوب ہے اور یہ محض پاگل نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے جیسے عالی حضرت علی رحمہ نے کئی حضرات کے بارے میں فرمایا کہ میں بریلی شریف کے اندر فلان جگہ گیا وہاں پر فلان مجذوب تھے اب یہ کہ ولی بتا دے کہ فلان مجذوب حقیقی ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اس کو پھر ہم نارمل کٹیگری میں ہی شمار کریں گے کٹیگری میں ہی شمار کریں گے